اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو گول گلہ جو ہوتا ہے اس پر آپ کو گلہ مگزی والا بنانا سکھاؤں گی بہت آسان ہے یہ نہیں سیکھنے والی لڑکیوں کے لیے ہے آسانی سے بنا لیں گی گلے کو میں نے چپکا لیا ہے بکرہ پر کٹا تھا اور اس کو کپڑے پر چپکا کے میں نے کمیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے پین اپ کر دیا ہے تاکہ آسانی سے گلہ لگا سکوں اب بڑی کنارے پر لگانا ہے بکرہ کے آپ نے سلائی کو میں نے دیا گلہ جسے بولتے ہیں اس ٹائپ کا کٹا ہے تھوڑا سا لمبا کٹ رکھنے والا ٹھیک ہے تو آپ نے بڑی نفاسہ سے سلائی لگانے ہیں یہ سینٹر والی جو آپ سلائی لگائیں گے جو کہ لمبا کٹ ہے اس کو تقریباً آپ نے دو پوائنٹ یا دو ستر فاصلہ پرکھ کے دونوں سائٹ سے سلائی لگا کر آپ نے راؤن گلے کو مکمل کر لینا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد میں اگلا سٹیپ آپ کو بتاؤں گی آپ نے یہ کٹ لینا ہے فالتو ایکسٹر کپڑا جتنا بھی ہے اس کو کٹ لیجئے اور پھر چھوٹے چھوٹے سینٹر میں سے بھی آپ کٹ لیجئے جو آپ نے سلائی لگائی ہے اس میں سے مارجن رکھ کے آپ نے سلائی لیئے دو ستر کے مارجن سے آپ اس کو رام سے کٹ لیجئے اور نیچے آ کر آپ نے دونوں سائٹوں پر حلکل کے چھوٹے سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ آپ جب اسے سیدھا کریں تو آسانی ہوا گلے میں بھی راؤنٹ والی سائٹ بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے اس طرح آپ جب کپڑا فولڈ کریں گے دوسری سائٹ پر تو آسانی سے بیٹھ جائے گا اس کو پریس کر لیجئے پریس کرنے کے بعد اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے مکسی کیسے لگانی ہے یہ میرے پاس ریڈی مکسی ہے جو کہ میں نے میچنگ میں لیئے ہیں جو کنٹراسٹ میں لیئے جو اس میں فلاور ہے اس سے ریڈ کلر کی تو اس کو میں نے آرام سے جو اس کی مکسی کا دھوری والی سائٹ ہے اس پر آرام سے رکھے آپ نے کپڑے کو نہیں کھینچنا گلے کو بھی نہیں کھینچنا اور نہ ہی مکسی والے کپڑے کو آپ نے کھینچنا بڑے آرام سے تسلی سے آپ نے لگانا ہے کوئی مشکل کام نہیں بہت آسان ہے آپ ایک بار لگانا شروع کریں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی دکت نہیں کوئی مشکل نہیں ہے آرام سے لگاتے جائیں اور بڑی نفاست اور خوبصورتی سے آپ اس کو لگا لیجئے صرف جو دھوری والا حصہ ہے وہ نظر آنا چاہیے باقی جو کپڑا ہے وہ اندر والی سائٹ پر چلا جانا چاہیے ایکسٹرا کپڑا کٹ لیں جو نیچے بالکل بوٹم میں آرہا ہے اس کے گلے کے کٹ کے تو اس میں آپ نے دوبارہ سے مگزی کا دوبارہ سے جو باقی پیس کٹا ہے اس کو لگا لینا ہے دھوری والی سائٹ کر کے ٹھیک ہے اپنے سامنے فرنٹ پر کر کے اب بڑی نفاستے لگائیے آرام سے تسلی سے مشین کو چلائیے اور راؤن والی سائٹ پر آتے ہوئے آرام سے آپ نے اس کو لگانا ہے صرف یہاں سے آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اتنا مشکل نہیں ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے مشکل ہے دوسروں کے لیے نہیں اب آپ اس کو مگزی کو بڑے آرام سے لگا لیجئے بلکل بھی مگزی کے کپڑے کو بھی نہیں کھینچنا اور نہ ہی گلے کو آپ نے کھینچنا ہے بڑی تسلی سے آرام سے لگانا ہے جب آپ لگائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ مشکل نہیں ہے نئے سیکھنے والی میری تمام بہنیں میری چینل پر آئیں اور دیکھیں میں بہت آسان طریقے سے ہر چیز بتا رہی ہوں اور انشاءاللہ آپ کو سیکھنے میں مدد ہوگی یہ میں نے ایکسٹر کپڑا لیا ہے تقریباً دو تقریباً چار انچ کا کپڑا ہے چھڑائی میں اور لمبائی میں آپ نے جتنا کٹ رکھا ہے نیچے اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے آپ نے تھوڑا اس کو نیٹ کر کے پٹی سے ایک بنا لینی ہے فولڈ کر کے تاکہ آپ کے دھاگی نہ نکلیں اور نفاست سے پٹی لگ جائے اور آپ کو گلے کے نیچے لگاتے ہوئے مشکل نہ ہو جب آپ یہ پٹی ریڈی کر لیں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے پٹی تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو گلے کے نیچے لگانا ہے جو آپ کا کٹ ہے راؤنڈ نیک پہ جو انسا آپ نے چھوٹا وی کے ساہیت دیئے گلے کے ساتھ آپ نے یہ پٹی نیچے رکھ کے بڑی نفاست سے لگا لینا ہے اور آسانی سے لگ جائے گی آپ نے نوک پر آ کر بڑے رام سے اس کو فولڈ کرنا ہے موڑنا ہے اور پھر اس کو آپ نے گلے کو تیار کر لینا ہے لیکن گلے کو جو مقزی ہے وہ مقزی کے ساتھ بلکل پروپر طریقے سے آئے کوئی اس کے درمیان میں فاصلہ نہ آئے تاکہ کمیس کے گلے کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہ ہو اور آپ اس کو لگانے کے بعد دیکھئے کیسے نفاست سے لگ گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ گلہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ آپ نے دوسری سایٹ پہ جو گلہ ہے اس کے جو مقزی ایکسٹر کپڑا تھا یہ نیچے فول کر لینا ہے آپ نے یہ دونوں مقزی والے کپڑے کو بھی اور جو آپ نے ایکسٹر کپڑا لگا ہے اس کو بھی پریس کر کے کر لینا ہے اور یہ جو مقزی کا کپڑا ہے اس پر آپ سلائی لگا لیجئے تاکہ جب آپ ترپائی کریں تو یہ آسانی سے آپ اس کو ترپائی کر سکیں لگانے کے بعد آپ اپنے دیکھیں گلہ ریڈی ہو گیا ہے پریس کریں اور خوبصورتی سے اس پر کوئی پیارے سے اپنے پسند کے بیٹس لگا لیں بٹن لگا لیں جو آپ کو پسند ہوئے لگا لیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ